بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ ورکس ورڈ سیریز کی کتاب سورج مکھی کا صفحہ نمبر 166 کھولئے اس پر ہم نظم کراچی کی بس کی پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی مرکزی خیال تشریح اور کافیہ ردیف کریں گے پیارے بچوں سب سے پہلے تو میں آپ کو کراچی کے بارے میں بتاؤں گی کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر سینطی تجارتی تعلیمی اور اقتصادی مرکز ہے کراچی دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کے صوبے سندھ کا دارالحکومت ہے شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بہیرِ عرب کے شمائلی سائر پر واقعہ ہے پاکستان کے سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوایی اٹھا بھی کراچی میں قائم ہے کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا موجودہ کراچی کی جگہ پر واقعہ قدیم ماہیکیروں کی بستیوں میں سے ایک کا نام کولاچی جو گھوٹ تھا انگریزوں نے انیسوی صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادے ڈالیں 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا پاکستان کا دارالحکومت اور بینالحقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں سنتی سرگرمیاں دیکھر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں 1969 میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور میشید میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں پیارے بچو نظم کراچی کی بس میں مزایہ انداز میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ ناکافی ہونے کی وجہ سے عوام کی پریشانی اور مشکلات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اگر آپ کبھی کراچی گئے ہوں تو آپ کی نظر کراچی کی بس پر پڑی ہوگی یا نہیں بھی کہے تو آپ اکثر اور بیشتر ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کراچی کی بس میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے ناکافی ٹرانسپورٹ کے باعث شہری خستہال بس میں جان ہتیلی پر رکھ کر سفر کرنے پر مجبور ہیں بسوں کی سیٹیں بھر جائیں تو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہو تو دروازے پر لٹک جاؤ چھت پر سیٹ تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے اور چھت بھی بھر گئی ہو تو لوہے کے جنگلوں پر حکیر کیڑے مکوڑوں کی طرح چپک جاؤ قسمت مہربان تو ڈرائیور پہلوان جی ہاں اللہ توقع منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ٹریفیک کا یہ حال ہے کہ مسافر پیسے دے کر موت خریدتے ہیں جس کی تازہ مثالیں آئے روز ہونے والے حادثات ہیں ایسے میں شاہر نے کیا خوب منزل نگاری کی ہے جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے مغل میں بس ایک بل رہ گیا ہے سفر ہے مگر پرخطر ہو رہا ہے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے ایک اور شاہر نے کیا خوب کہا ہے کراچی میں بس کا عجب معاملہ تھا کراچی میں بس کا عجب معاملہ تھا نہ بس چل رہی تھی نہ بس چل رہا تھا کیارے بچو اب ہم سب نظم کراچی کی بس کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی خط کشیدہ کریں گے بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح کوئی پڑھا تھا سایہ دیوار کی طرح سایہ اکس سہما ہوا تھا کوئی گناہگار کی طرح گناہگار مجرم کوئی پساتا مرگ گرفتار کی طرح مرگ گرفتار پرندہ جو پندرے میں قید ہو محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے گاڑی میں ایک شور تھا کنڈکٹر آگے چل کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل کب تک کھڑا رہے گا سر جادہ اے عمل سر جادہ اے عمل عمل کے راستے پر تیار کھڑا ہونا لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل آرزو تمنا خواہش تجھ پر خدا کی مارو سٹارٹ کر دے بس دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے حوص حوص لالچ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں جس کو ہو جان عزیز میری بس میں آئے کیوں جان زندگی عزیز پیاری ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں گل بدن پھول جیسا نازک اور حسین تھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم دبیں گے دریں گے تنگا گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم یعنی کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں نوکر کام کرنے والا ملازم پبلک سے کیوں ڈروں کوئی لیڈر نہیں ہوں میں کیوں ریگولر چلوں میں ہوں اختر نہیں ہوں میں میں ہوں اختر چاند اور ستارہ بس میں کھڑے رہو جو میرے خیر خواہ ہو خیر خواہ ہمدرد نرخواہ اشارت رکھنے والے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو دیدہ عبرت نگاہ وہ آنکھ جو حالات کو دیکھ کر سبل حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل علیل بیمار یا ناساس مشکل سے ایک گھنٹے میں چلتی تھی چار میل مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت کلیل کلیل کم یا تھوڑا اب تو کسی ٹرک سے اچانک جا جا ملے کچھ بیما کمپنی سے ہمیں بھی سلا ملے بیما کسی نقصان سے تحفظ کے لیے انشورنس کروانا اور صلاح دعوت پیارے بچو اب آپ سب اپنی اپنی کاپیاں کھولے اور حاشیہ لگائیے سب سے پہلے ہم نظم کراچی کی باز کا سوال نمبر ایک مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے الفاظ معنی گل بدن پھول جیسا نازک اور حسین علیل بیمار ناساس کلیل کم یا تھوڑا صلاح دعوت صلاح انام یا بدلہ خدا کی مار ہونا خدا کا غزب ہونا دل میں ٹھان لینا پختہ ارادہ ہونا اب کپی پر سوال نمبر دو لکھئے ترقیب کا مفہوم ترقیب مفہوم دیدے عبرت نکاح وہ آنکھ جو حالات کو دیکھ کر عبرت یعنی سبق حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مرگے گرفتار پرندہ جو پنجرے میں قید ہو سر جادہ عمل عمل کے راستے پر تیار کھڑا ہونا ماہو اختر چاند اور ستارہ سوال نمبر تین رجز الالفاظ و محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے علیل یعنی بیمار یعنی نساز قلیل کم یا تھوڑا سلا بدلہ یا دعوت خیر خواہ ہمدرد نیک خواہشات رکھنے والا دل میں ٹھان لینا پختہ ارادہ کر لینا دیل دینا ایک ہر سے زیادہ نرمی کرنا یا چھوٹ دے دینا اب آپ سب اپنی اپنی کافیوں پر نظم کراچی کی بسکت سوال نمبر تین الفاظ اور محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے لکھئے الفاظ محاورے علیل بیمار نساز قلیل کم یا تھوڑا سلا انام یا بدلہ خیر خواہ ہمدرد نیک خواہشات رکھنے والا دل میں ٹھان لینا پختہ ارادہ کر لینا ڈھیل دینا ایک ہر سے زیادہ چھوٹ دینا نرمی کرنا اب آپ سب اپنی اپنی کافیوں پر نظم کراچی کی بس کا مرکزی خیال تحریر کیجئے مرکزی خیال اس نظم کا مرکزی خیال کراچی کی بسوں کی حالت ازار کی طرف ہلکے فلکے شگفتہ انداز میں توجہ دلانے مسافروں کے حال کی منظر نکاری دلچسپ طریقے سے کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مسائل بیان کرنا اس نظم کو لکھنے کا اصل مقصد ہے آپ سب اپنی اپنی کافی پر ہاشیا لگائیے اور نظم کراچی کی بس کی تشریح کیجئے بند نمبر ایک بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح کوئی پڑھاتا سائے اے دیوار کی طرح سہما ہوا تھا کوئی گناہگار کی طرح کوئی پھساتا مرگ گرفتار کی طرح محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے جھوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے یہ بند دلاور فکار کی نظم کراچی کی بس سے لیا گیا ہے دلاور فکار نے بطور مزایا شاعر پہلے بھارت میں شورت حاصل کی پھر 1969 میں کراچی منتقل ہوئے شکفتہ شاعری میں ان کا بڑا مقام ہے تشریح اس بند میں وہ کراچی کے بس کے سفر کی منظر نکاری پرمزا انداز میں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس سے کوئی مسافر تو ہار کی طرح لٹک رہا تھا اور کوئی ایک جانب سائے دیوار کی طرح یعنی عکس کی طرح پڑا ہوا تھا شور اور دھکم پیل ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا سہما ہوا تھا جیسے اس نے بس میں سوا ہو کر کوئی بہت بڑا گناہ کر دی اور وہ مجرم ہو کوئی راشور بھیڑ میں اس طرح پھسا کھڑا تھا جیسے کوئی پرندہ کفز میں پر پھڑ پھڑا رہا ہے اور کسی کا ایک پاؤں کچھ لے جانے کی وجہ سے جسم کا حصہ ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا یعنی کہ لوگوں کے پاؤں سننو چکے تھے اور کسی کا جھٹکوں کی وجہ سے پاؤں سے جھوٹا ہی نکل گیا تھا اور اس کا پاؤں ساتھ کھڑے مسافر کے کھڑاؤں میں جا پھسا تھا ایسے میں زمیر اختر جعفری صاحب کیا خوب کہتے ہیں چلی تو مسافر اچھلنے لگے چلی تو مسافر اچھلنے لگے جو بیٹھے ہوئے تھے اچھلنے لگے قدم جا کے ٹخنوں سے ٹھلنے لگے جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے تماشا سرے رہ گزر ہو رہا ہے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے عزیز طلب و ظالبات اب آپ مشکل الفاظ کے معنی و ترقیب کے محفوم اور مذائیہ شاہ کی مدد سے بند نمبر دو، تین اور چار کی تشریح خود سے اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کیجئے آخری بند کی تشریح یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل مشکل سے ایک گھنٹے میں چلتی تھی چار میل مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈھیل اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت کلیل اب تو کسی ٹرک سے اچانک ججا ملے کچھ بیما کمپنی سے ہمیں بھی سلا ملے حوالہ درج پالا پر نظم کراچی کی بس سے لیا گیا اس کے شاہر دلاور فکار ہیں تشریح نظم کے زمان میں شاہر کراچی کی بسوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس بیچاری بس کا بھی قصور نہیں کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہی کئی سال سے خستہ حال ہے اس کی رفتار بھی نہائی دیمی ہے شاہر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ مالک بھی یہی سوچ کر اس کو سڑک پر لائیا ہے کہ اس کی زندگی تو ویسے بھی بہت مختصر رہ گئی ہے کیوں نہ خود ہی یہ کسی ٹرک وغیرہ سے ٹکرا جائے اور کچھ نہیں تو بیمہ کمنی سے کچھ معافظہ ہی مل جائے گا اس طرح وہ نقصان سے بھی بچے گا یہاں بھی زمیر اختر جعفری صاحب نے کیا خوب کہا ہے نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے جو دامن تہ دامن بدر ہو رہا ہے کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے سفینہ جو زیرو زبر ہو رہا ہے ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے ارے ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے جی ہاں پیارے بچوں اب آپ سب بھی مزایہ اور انتہائی میاری الفاظ کی مدد سے آشار کی تشریح کرنے کی کوشش کیجئے پیارے بچوں اب ہم کراچی کی بس کا سوال نمبر سات اس نظم کے پہلے بند کے پہلے چار مصروں کی ردیف اور کافی درجہ زیل ہیں آپ تیسرے اور چوتے بند کے پہلے چار مصروں کی ردیف اور کافی درجہ لکھے یہ سوال ہم کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر حل کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کافی درجہ کسی کہتے ہیں ہم آواز و ہم وزن الفاظ جو شیر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں کافی درجہ کہلاتے ہیں ان کی اختتامی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ردیف ایسے الفاظ جو شیر کے آخر میں کافی درجہ کے بعد بار دورائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں مثال ردیف کافیہ پہلے بند میں اس کے تھا کی طرح اور کافیہ تھا ہار دیوار گناہگار گرفتار تیسرا بند تیسرا بند آپ نے خود حل کرنا ہے اس میں ردیف ہے کیوں جس طرح سے وہ کہہ رہے کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں ایسے ہی گلودن تھے تو پیسے بچائے کیوں جی ہاں اس میں کیوں ردیف ہے کافیہ چلائے ہائے بچائے آئے ہم آواز الفاظ چوتھا بند اس میں ردیف ہے نہیں ہوں میں جیسے کہ کہتا تھا وہ کسی سے بھی کم تر نہیں ہوں میں یعنی کسی کے باپ کانو کر نہیں ہوں میں پبلک سے کیوں ڈروں کوئی لیڈر نہیں ہوں میں کیوں ریگلر چلوں ماہو اختر نہیں ہوں میں جی ہاں اور اس میں کافیہ ہم آواز الفاظ ہیں کم تر نو کر لیڈر اختر پیارے بچوں اب آپ سب خود سے بھی کافیہ اور عدیف کی زیادہ زیادہ مشک کیجئے اور اس کی تعریف پی جات کرنے کوشش کی پیارے بچوں نظم کراچی کی بس سے اپنا پسندیدہ بند کسی چارٹ پیپر کے عادے حصے پر خوشکت لکھئے اور اس کی تصویر کشی بھی کیجئے اپنی پسندیدہ تصویر بنائیے اور اس میں رنگ بھی بھری ہے اور اس نظم میں بس کے ایک منظر مزائیہ انداز میں بیان کیا گیا آپ اسی طرح کسی اور سواری مثلاً رکشہ ریل گاڑی ٹیکسی ہوای جہاز کا ذکر کر کے اسی نظم میں تبدیلیاں کیجئے اور نئی نظم بنائیے یعنی کہ اس کی پیرڈی بنائیے آج ہی اچھی بات اچھا سوچئے اور اچھا بولئے کیونکہ بدکمانی اور بددوانی تو ایسے عہب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں دوسروں کی مدد کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں دوسروں کو سکون دینے والا خود کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا